نمسکر چولے میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس بس جس سے ہم پنجاب سے دلی جا رہے ہیں راستے میں ہریانا پولیس اور دلی پولیس کے بہت سارے گاڑیاں ہمیں اسکارٹ کر رہی تھی اگر جیسے جیسے ہم دلی کی طرف پہنچ رہے ہیں لگ ایسا رہا ہے کہ وہ اسکارٹ نہیں بلکہ ہمیں وہ ایک طرح کا ڈیٹین کر رہے ہیں یا ارسٹ کر رہے ہیں کیونکہ سارے بسوں میں خاص کر ہمارے بس میں دو پولیس آفیسرز آئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دلی کے بارڈر پر لب ایک ہزار کی پولیس فورس پینات کی گئی ہے اور سارے لینز کو ملا کر ایک کیا گیا ہے اور اسی لیے بہت بڑا ٹرافک جیم ہے یہاں پر ویسے ہی ہمیں بتایا گیا کہ لاداک باون جہاں پر لاداک کے نیتا ٹھہرے ہیں انہیں بیریکیڈ کر کے ایک طرح کا ہاؤس ارسٹ کیا گیا ہے اور جو لاداک کے سٹوڈنٹس دلی میں ہیں جس جس محلے میں یا علاقے میں ہیں وہاں بھی بیریکیڈز کیے گئے ہیں تو ہمیں شاید تیٹین کیا جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ویڈیوز بیج پاؤں یا نہ پاؤں یہ سوچ کر میں بس میں سے ہی یہ ویڈیو بیج رہا ہوں اس سے پہلے کچھ دیر پہلے ایک نوٹیفکیشن ڈیلی پولیس کمیشنر سے آیا جس میں کہ انہوں نے سینٹرل اور نورٹ ڈیلی پورے میں ایک آرڈر لگایا جو کی سیکشن 144 جیسا ہی ہے نام کچھ اور ہے جس کے انترگت پانچ آدمی سے زیادہ جھٹ نہیں سکتے ہیں تیس تاریخ سے چھے اکتوبر تک تو لگتا ہے کہ یہ جو پدیاترہ ہے اس کو وہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ تلکل تیس فل تھا اس پہ روپنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈیٹین کیا جائے گا ایرسٹ کیا جائے گا کہاں لے جائیں گے کچھ پتا نہیں ہے تو یہ میں یہ ویڈیو ابھی آپ کے لیے بنا کے رکھ رہا ہوں آپ لوگ اس کے بعد شاید سمچار میں شنیں گے کیا ہو رہا ہے تیس کی جائیں جائیں حاصلیں پھر بھی بلند ہیں کیونکہ دیش ہمارے ساتھ ہے سچائی ہمارے ساتھ ہے اور سچائی کی ہی چیت کو بھی جائے گی ہمارے ساتھ ہے